جب کسی شخص کے نظریے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو پھر عمل بھی قائم نہیں رہتے اور معاشرے بھی قائم نہیں رہتے امت مسلمہ کے نظریات میں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے جو کوششیں ہوئی ہیں ماضی میں وہ ایک لمبی داستان ہے برے سغیر پاک و ہند میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی آمد کے بعد یہاں جس طرح فرقہ بندی کی بنیاد رکھی گئی اور امت مسلمہ کو تقسیم کیا گیا اور لارنس آف عربیہ کی خلیج اور دیگر ممالک میں آمد کے بعد جس طرح کے فتنہ بپا کر دیا گیا آج امت گرو در گرو اور فرقہ در فرقہ تقسیم در تقسیم کے عمل سے گزر رہی ہے اور ہر شخص اسلام نہیں بلکہ اپنے فرقے کا جنڈا اٹھا کر کے دنیا کے اوپر پن اپنے کی کوشش کر رہا ہے ایک عام آدمی تو پریشان ہے کہ میں جاؤں تو کدھر جاؤں ایک آدمی کو کئی آدمی کھینچ رہے ہیں کوئی کہہ رہا ہے میں سچا کوئی کہہ رہا ہے میں سچا اور ہر شخص دلائل دے رہا ہے اور وہ شخص ایک عجیب مخمسے میں مقتلا ہے کبھی آپ نے دیکھا ہو لاری اڈے پہ کہ سواری جب کسی جگہ پہ جانے کے لیے قدم رکھتی ہے تو کوئی اس کا سامان چھین کے لے جاتا ہے کوئی کنڈیکٹر اس کا بچہ چھین کے لے جاتا ہے اور کوئی اس کو بازو سے پکڑ کے کسی جانب کھینچ رہا ہوتا ہے اور باز کا سواری پریشان ہوتی ہے اور وہ غصے میں آکے کہتی ہے میں نے کہیں نہیں جانا تو عجیب وہ مخمسے میں مقتلا ہوتی ہے کہ میں جو ہے وہ کس کے ساتھ جاؤں آج کل فرقہ بازو نے بھی یوں سلسلہ کیا ہوا ہے کہ وہ لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں کہ جو مذہب سے بیزار ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں سارے جھوٹیں گو ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو کہتے ہیں کہ جی ساری سچے ہیں حالانکہ یہ بھی درست نہیں ہے یہ بات معقول نہیں ہے کہ سب سچے ہوں اور یہ بھی درست نہیں ہے کہ سب جھوٹیں ہوں ہم نے خیر کو اور حق کو تلاش کرنا ہے اور ہم نے دھوننا ہے کہ اچھائی اور خیر اور بھلائی کہاں ہے اور دھوننے کے لئے آسان طریقہ ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کے دور کو دیکھیں اور حضور کے زمانے کو دیکھیں میرا ایک درویش سا دوست ہے اس کو کسی نے پوچھا کہ جناب آپ کا مذہب کیا ہے تو اس نے کہا کہ میرا وہی مذہب ہے جو میرے والدین کا مذہب تھا تو اس نے مزید سوال کیا کہ آپ کے والدین کا مذہب کیا ہے کہا وہی جو ان کے ابا اجداد کا تھا تو اس نے پھر تیسا سوال کیا کہ اس کے ابا اجداد کا مذہب کیا تھا کہا وہی جو مدینہ سے مہین الدین چشتی اجمیری لے کر آئے تھے یہ فرقے یہ گروبات میں بنے جو مسلک جو مذہب بزرگان دین لے کر آئے ہیں جو حضرت داتا گنج بخش علیہ جویری لے کر آئے ہیں جو حضرت عطائے رسول مہین الاسلام حضرت مہین الدین چشتی اجمیری دین لے کر آئے ہیں وہ یہ موجودہ فرقوں والا دین نہیں تھا ہم اس دین کو تلاش کریں کہ وہ دین کیا ہے اور اس دین کی پیروی کریں وہ سچا دین ہے اور وہ خالص دین ہے یہ باقی فرقہ بندیاں یہ گروہ یہ باد میں بنے ہیں اس لیے اپنے بزرگوں کے دین کو نہ چھوڑیں حضرت امیر ملک پیر صحیح جماعت علی شہ رحمت اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے لوگو جوتے پرانے ہو جائیں تو بدل لو لباس پرانا ہو جائے تو بدل لو پگڑی پرانی ہو جائے تو بدل لو لیکن عقیدہ پرانے ٹھیک ہے وہ نہ بدل لو اس لیے جو بزرگ ہیں ان کے عقیدے کو اپنا کر کے رکھیں اسی میں تمہاری خیریت ہے یہ جتنے بھی اختلافات ہیں وہ بعد میں پیدا ہوئے حضرت شیخ عبدالحق مہدس دیلوی بڑی خوبصورت بات کی مدارج النبوت میں لکھتے ہیں اللہ کا شکر ہے بہت امور میں اختلاف پایا جاتا ہے کم از کم میرے دور میں حضور علیہ السلام کی حیاتِ طیبہ پر تو کوئی اختلاف موجود نہیں ہے یعنی پوری امت اس بات کو مانتی ہے کہ حضور قبرِ اتحر میں زندہ ہیں تو کہتے ہیں امت میں بڑے اختلافات ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک یہ اختلاف نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس عنوان سے بھی جو اختلاف پایا جاتا ہے تو یہ حضرت شیخ عبدالحق مہدس دیلوی کے بعد پیدا ہوا ہے ان کے زمانے تک یہ اختلاف بھی موجود نہیں تھا اس لیے بعد میں اختلافات پیدا ہوئے اور امت کو جو ہے وہ گروہ قدر گروہ تقسیم کر دیا گیا علامہ نبہانی نے لکھا ہے اولو من انکر التوصل والاستغاسہ والندا ہوا ابن تیمیہ پہلا شخص جس نے توصل استغاسے اور ندا کا انکار کیا وہ ابن تیمیہ تھا اس سے قبل امت میں اس عنوان کے ساتھ کوئی اختلاف موجود نہیں تھا سارے جھولیاں پھیلا پھیلا کے استغاسہ کیا کرتے تھے مسلمہ کرزاب کے مقابلے میں جو جنگ ہوئی ہے اس جنگ کے اندر حضرت خالد بن ولید نے لکھا کہ ہم بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں وہ بھی آگے سے اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں سمجھ نہیں آتی اپنا کون ہے بیگانہ کون ہے تو حضرت صدیق اکبر نے ان کو کہا کہ جب وہ اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں تو تم یا رسول اللہ کا نعرہ لگاؤ وَقَانَ شَعَوْهُمْ يَوْمَاِذِنْ یا محمدہو اس دن اہل ایمان کی پہچانی یا محمد کہنا تھا اس لیے ہم اپنے آباؤ اجداد کے دین کو دیکھیں اور نئے نئے عدیان اور نئے نئے رنگ نہ اپنائیں کہ بعد میں آج اگر ہمیں یہ تبدیلی کرنے پڑ گئی ہے کچھ لوگوں کو کہ وہ نماز کے اندر رب نغفر لی والے والدیہ نہیں پڑتے کہ ہمارے والدین کے عقائد ٹھیک نہیں تھے اور ان کے لیے دعا نہیں ہو سکتی تو اگر کال اسلام کا کوئی اور نئے آڈیشن آ جاتا ہے تو پھر تمہاری اولادوں کو جو ہے کوئی اور تبدیلی لانا پڑے گی اور ان کے نزدیک تم بھی کافر ہو جاؤ گے اس لیے اللہ کا خوف کرو اور جو بزرگوں کے عقائد چلے آ رہے ہیں ان کے اندر تبدیلی نہ کرو کچھ لوگوں نے امت مسلمہ کے اندر بگاڑ پیدا کرنے کے لیے امت کو فرقہ فرقہ کر دیا پہلے فرقہ فرقہ کیا پھر ان کو جو ہے وہ تشدد پہ اُبھارا پھر ان کے ہاتھوں کے اندر اصلہ دیا اور آج یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے کا گلہ کاٹ رہا ہے امتِ مستقریہ آپس میں دست و گریبان ہے چھوڑ کے آپ کا دامنِ رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی کھو دی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی دیکھ ہماری آنکھ مچولی اپنے سینے اپنی گولی بھول گئے ہم درسِ اخوبت آقا ہم سے بھول ہوئی بند کے سیموں زر کے بندے تن کے ستھرے من کے گندے لٹ گئی ہم سے فقر کی دولت آقا ہم سے بھول ہوئی اب بھی حضور کی دہلیز پہ آ جائیں اور عرض کریں کہ دنیا کے ٹھکر آئے ہوئے ہیں تیرے در پہ آئے ہوئے ہیں کھول دے اپنا دامنِ رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی تو عقیدے کی بنیاد اپنے بزرگوں کے عقائد کو رکھیں سارے مسائل حال ہو جائیں گے ورنہ کیل اقوال دلائل مناظرے اس سے جو ہے وہ نتائج نہیں ملیں گے جو بزرگوں کے عقائد تھے ابو اجداد کے عقائد تھے وہی عقائد رکھیں اور وہی سچے عقائد تھے اور وہی ستھرے عقائد تھے بزرگوں کے عقائد تھے زیLET